لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لچکر اسلامی روانگی کا وقت قریب آیا وہ صحابہ جن کے پاس سواری کے لیے جانور نتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ انہیں سواری کے لیے جانور انعائد فرمائے جائیں تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں یہ سب لوگ سچے مسلمان تھے لیکن مفلس و نادار تھے حضور نے فرمایا کہ میرے پاس سواری کے جانور نہیں ہیں جن پر تمہیں سوار کروں اس جواب سے انہیں بڑا دکھ ہو اور جب وہ حضور کی مجلس سے باہر نکلے تو ان کی آنکھیں عشقبار تھیں اور وہ رو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کی یوں تصویر کشی کی ہے سورہ توبہ میں اور پس وہ واپس ہوئے اس حال میں کہ شدید غم و اندوہ میں ان کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوپک رہے تھے اور وہ اس بات پر رنجیتہ تھے کہ راہ حق میں خرج کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں یامین بن عمیر النضری کی ملاقات ابو جعل عبد الرحمن بن قعب اور عبداللہ بن مقفل سے ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ وہ زار و قطار رو رہے تھے اس نے ان دونوں سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ حضور کی خدمت میں یہ درخواست لے کر ہم حاضر ہوئے تھے کہ ہمیں سواری کے لیے اونٹ مہیا کیے جائیں تاکہ ہم بھی شریک ہو سکیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس اس وقت جانور نہ تھے اس دیے اب ہم واپس جا رہے ہیں اور اس محروموئی پر ہم رو رہے ہیں یامین بن عمیر نے ان دونوں کو ایک اونٹ دیا اور زاد راہ کے طور پر کھجورے بھی دیں شریک ہوئے جو لوگ سواری نہ ملنے کی وجہ سے رونے لگ گئے تھے ان کی تعداد جیسا کہ میں نے آپ سے کہا بعض علماء کے نزدیک ساتھ ہیں اور بعض اس سے زائد بتاتے ہیں جو لوگ ان کی تعداد ساتھ بتاتے ہیں ان میں کئی علماء کرام ہیں لیکن جن کتابوں میں مجھے یہ نام ملے ہیں ان میں ایک تو تاریخ الخمیس ہے اس کی جلد دو صفحہ ون ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فور پھر یہ زیاء النبی میں بھی آتے ہیں اور دیگر سیئر کی کتابوں میں بھی آتے ہیں تو یہاں جو سات نام ہمیں ملتے ہیں ایک تو ہیں حضرت سالم ابن عمیر ایک ہیں علبہ بن زید یہ بنی حارسہ میں سے تھے ایک ہیں ابو یعلا عبد الرحمن بن قعب جن کا بھی میں نے ذکر کیا ان کا تعلق بنی نجار کے بنو مازن قبیلے سے تھا اسی طرح عمر بن حمام بن الجموح یہ بنو سلیم کے ایک فرد تھے اسی طرح عبداللہ بن مقفل المزنی اسی طرح حرمی بن عبداللہ ان کا تعلق بنی واقف سے تھا اور عرباد بن ساریہ فزاری تو یہ لوگ یہ سات لوگ تھے بعض اہل ایمان ایسے تھے جو واقعی معذور تھے ان کو اتنا ہی عجر و ثواب ملے گا جو شرکت کرنے والوں کو ملا کیونکہ ان کے پاس واقعی میں وہ معذور تھے سفر نہیں کر سکتے تھے بات ایسے صحابہ تھے جو شرکت سے محروم رہے لیکن اس غیر حاضری کا ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا بلکہ محض اپنی غفلت اور سستی کے باعث وہ اس لشکر میں شریک نہ ہو سکے ایسے حضرات تین تھے مؤمن تھے منافق نہیں تھے ایمان والے لوگ تھے لیکن سستی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے یہ شریک نہ ہو سکے یہ تین لوگ تھے قعب بن مالک حلال بن امیع اور مرارہ بن ربیع تو ان تینوں کا انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ذکر کریں گے مدینہ طیبہ میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو منافقین کا تھا بظاہر نماز پڑھتے تھے لیکن اپنے آپ کو بظاہر تو اسلام کا شہدائی بھی کہلاتے تھے لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں ان کے دل حسد سے بھرے ہوئے تھے ان کا جو بڑا تھا وہ عبداللہ ابن عبیبن سلول تھا اور وہ پہلے دن سے اس کا یہی مجغلہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہے کہ تانے تشنے کرتا رہے آپس میں انہیں توڑتا رہے کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں ہمیشہ رہتا تھا تو جب غریب مسلمان خدمت دین کے لیے کوئی بھی عانت پیش کرتے تو کہتے کہ یہ صاحب جو پانچ دس در حملے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی کیا ضرورت تو اس طرح ان کو جو ہے وہ ڈس ہارٹن بھی یہ کرتا تھا حضرت ابو عقیل انساری نے رات بھر کوئیں سے ڈول نکال نکال کر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا لاس ٹائم ایک یہودی کے باق کو سہراب کیا تو وہاں سے انہیں دو ساکھ خجوریں ملی انہوں نے ایک ساکھ اہل وعیال کے لیے چھوڑ دی اور ایک ساہ حضور کی خدمت میں لے آئے تو یہ منافق جو ہے یہ کہنے لگے اس شخص نے جو کھجوریں دی ہیں اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے اور جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا نصف مال پیش کیا تو یہی بدبخ منافق بکنے لگے کہ یہ سب تو انہوں نے نام و نمود کے لیے کیا ہے یہ تو بڑا شو آف کر رہے ہیں ان میں اخلاص و اخلاص کوئی نہیں ہے یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اللہ جانتے ہیں کس کے دل میں اخلاص ہے کس کے دل میں اخلاص نہیں ہے اور اللہ تعالی جو ہے وہ دلوں کے حال جانتے ہیں وہ نیتوں کے حال جانتے ہیں وہ نیتوں کے مطابق عجر دیتے ہیں quantities کے مطابق عجر نہیں دیتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان ہی قسم کے لوگوں کا راز فاش کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آیاء نازل فلمائی ہے آیاء نمبر 79 ہے کہ جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں خوشی خوشی خیرات کرنے والوں پر مومنوں سے اور جو نادار نہیں پاتے بجز اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے تو یہ ان کا بھی مزاق اڑاتے ہیں اللہ تعالی سزا دے گا انہیں اس مزاق کی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو اس کے اندر ہمارے لئے بہت بڑی نشانی ہے وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی محنتوں پہ بہت جلدی کمنٹ کر دیتے ہیں ان کے لئے اس آیت میں بہت بڑی وعید ہے کہ تم کون ہوتے ہو کسی کے اوپر الزام لگانے والے دلوں کا حال تو اللہ عز وجل کی ذات ہی جانتی ہے اچھا بعض علماء نے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کئی لوگوں کے نام آتے ہیں اس سلسلے میں کہ مدینہ کی نیابت کس کو سوپی گئی تو اس زمن میں میں نے آپ کے سامنے چند نام پیش کیے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہو کا نام بھی تھا اور محمد بن مسلمہ کا نام بھی تھا تو اس زمن میں بعض علماء اس کو یوں لکھتے ہیں کہ حضور نے مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت حضرت محمد بن مسلمہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا کیونکہ سفر بہت طویل تھا اور تبو کا مقام مدینہ سے بہت دور تھا اس لئے امہات المؤمنین اور اہل بید کی مؤمنات طاہرات کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام فرمائے کیونکہ مدینہ طیبہ میں منافقین کی کافی تعداد موجود تھی اور وہ کسی بھی وقت فتنہ پر پاک کر سکتے تھے تو اہل بید کرام اور ازواج متحرات کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو اس لئے اس اہم کام کے لیے آپ نے سیدنا علی المرتضی کو ان کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تاکہ کوئی بد اندیش شیر خدا کی موجودگی میں کسی قسم کی شرارت کرنے کی جرت نہ کرے اس انتظام کے بعد حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے منافقین نے خوب ادھم مچایا اور سیدنا شیر خدا کے بارے میں ترہ ترہ کہ انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کوئی منافق کہتا کہ علی لشکر اسلام کے لیے ایک بوجھ تھے اس لئے حضور نے انہیں چھوڑ دیا کوئی کہتا یہ تو بڑے ڈرپوک نکلے اس لئے انہیں چھوڑ دیا سیدنا علی ایسا بہدر اور شیر دل سپاہی آپ پہلے بھی سن چکے ہیں اور یہ بدبخت جانتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجو ایک شیر ہے اور بہت بہدر آدمی ہیں لیکن ان کی زبانیں تو گند سے بھری ہوئی تھی ان منافقین کی تو حضرت علی کرم اللہ وجو جیسا بہدر آدمی کو جب یہ باتیں ان کی سنی تو پھر برداشت نہ ہوا آپ نے اپنے جسم پر ہتیار سجائے اور پھر جرف کے مقام پر حضور کی بارگاہ اقتص میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں یہ بدبخت منافقین اور یہ یہود ہر قسم کی باتیں کر رہے ہیں عزراہ کرم مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ جو بکتے ہیں حضور نے فرمایا منافق جھوٹ بکتے ہیں علی تم کیوں غم کرتے ہو تم ڈر پوک نہیں ہو کی جو تم پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں تم ویسے ہو ہی نہیں اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں تمہارے دل میں کتنا ایمان ہے تم پکے مؤمن ہو تم ان کی باتوں پہ بالکل دھیان نہ دو یہ جھوٹ بکتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے وہاں چھوڑا ہے کہ آپ خاندانِ نبوت کی حفاظت کریں جو ایک بہت بڑا فریضہ ہے نہ سوچیں نہ ذرا خاندانِ نبوت کی حفاظت کوئی چھوٹا فریضہ ہے اہلِ بیت اہلِ بیت کوئی چھوٹا فریضہ ہے سبحان اللہ اتنا بڑا فریضہ ہے اتنا بڑا فریضہ ہے یعنی حضرتِ علی کرم اللہ وجہو کا آپ دیکھے نا مقام تو دیکھے نا حضور نے حضرتِ علی کا انتخاب کیا اہلِ بیت میں سے کسی کا بھی کر سکتے تھے حضرتِ علی کا کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ حضرتِ علی کرم اللہ وجہو ایک دیوارِ آہنی ہے اللہ زوجل نے ان کو مقام دیا ہے کہ ان کی موجودگی میں پھر یہ چونچنا نہیں کریں گے حالانا کہ حضرتِ علی کرم اللہ وجہو کچھ بہت عمر والے بھی نہیں تھے بلکل شباب ایک افیکٹ تھا تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے خاندانِ نبوت کی حفاظت کے لیے اور ساتھ ساتھ وہ جو ضعیف و کمزور مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں ان کی خبرگیری کے لیے چھوڑا ہے اور پھر آپ نے حضرتِ علی کرم اللہ وجہو سے وہ خوبصورت جملہ فرمایا اَفَلَا تَرْضَا يَعَلِيٌ اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنزِلَتِ حَارُونَ مِن مُوسَى تم میرے لیے اس طرح ہو جاؤ جس طرح حارون موسیٰ کے لیے تھے یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام دور پر گئے تھے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی پوری قوم کی ذمہ داری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام پر قوم کی ذمہ داری رکھی اسی طرح میں بھی تمہارے اوپر قوم کی ذمہ داری رکھے جا رہا ہوں لیکن ایک بات واضح رہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو یہ اشارت گرامی سننے کے بعد حضرت علی پھر مدینہ طیبہ واپس تشریف لے گئے اب یہ ان قادیانیوں کو کوئی سمجھائے جن کے نبی ہر روز پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کے نبی ہر روز پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ حضور نے بڑا واضح فرما دیا اللہ نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب تم موری نبی بناتے رہو گھر میں بیٹھ کر تو اب ہم اس کا ہم کیا علاج کریں اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ انسان اللہ کے قرآن کو اور حضور کی حدیث کو ترور منور دے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا اور گمراہ ہو جائے اور اپنے لئے پھر گڑا کھو دے اور پھر اس گڑے کھو دنے کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں معاذ اللہ یعنی قرآن میں اللہ عز و جل نے جو کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو یہ قادیانی جو ہیں یہ خاتم کا اپنا مطلب نکالتے ہیں اچھا ان کی آپ ایاریاں دیکھیں کہ جب اپنے درد شروع کرتے ہیں تو شروع بھی اس آیت سے کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور خاتم کا مطلب لیتے ہیں مہر خاتم کا مطلب اختتام نہیں لیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے نبوت کا اختتام ہو گیا یعنی کہ اب وہ جو معاملہ تھا وہ سیل ہو گیا ہے یہ مطلب ہے خاتم کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ معاملہ بلکل سیل ہو گیا ہے جساں خط سیل ہو جاتا ہے نا کہ بس اب بند ہو گیا ہے اب نہیں کھولے گا یہ خط تو ایسی سیل ہو گیا یہ کہتے ہیں نہیں نہیں سیل وہ والی سیل وہ جو ٹھپے والی سیل ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کام حضور کو دے دیا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نبی بھیج رہے تھے اب آگے حضور کو سیل پاس کر دی اب حضور سیل لگا کے نبی بھیج رہے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یعنی جہل کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے پھر وہ حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور پھر ان کی اپنی مرضی سے توجیح کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام تو میرا بھائی ہر آلڈی آ چکے ہیں حضور کے بعد تو نہیں آ رہے نا وہ تو آلڈی آ چکے ہیں وہ تو انٹر ایمپیرنڈ میں ہیں پھر آ جائیں گے حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں پیدا ہو رہے اور وہ بحیثیت نبی بھی نہیں آ رہے وہ تو بحیثیت امت محمد ہی آئیں گے اس لیے جب وہ اتریں گے تو لوگوں پہ یہ بات واضح ہو جائے گی وہ تو خود امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کہیں گے حضرت عیسیٰ آپ آگے آئیں گے نا نا تم امت کے امام ہو تو وہ نماز تو وہ امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اگر میں بحیثیت نبی آتا تو نبی تو کبھی مقتدی نہیں بندہ نا اگر امام بن سکتا ہو تو مقتدی نہیں بن سکتا نا اگر وہ لیٹ شامل ہو جماعت میں تو اور بات ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابی کی اقتدام نماز پڑھی اس کو بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ غطوہ تبوک کے زمین میں ہی وہ آئے گا تو تھا وہ ہم ذکر کریں گے لیکن اگر وہ امام بن سکتا ہو تو نبی ہی امام بنتا ہے صحابی تو امام نہیں بن سکتا نولی امام بن سکتا ہے لیکن وہ اقتدام نماز پڑھیں گے امام مہدی کی بتانے کے لیے کہ میں امت محمدی کی حیثیت سے آیا ہوں تو خیر بہرحال ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے کہ یہ صحیح راستے پر آ جائیں اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اس دنیا کی منفعت کے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرما دیا ہے کہ لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو بس بات ختم ہوگی بات ختم اللہ اکبر اب یہ ادھر ادھر سے چیزیں ڈھونڈ کے آٹ آف کانٹیکس نکال کے دکھاتے رہیں اور لوگوں کو بے وفو بناتے رہیں آگے لوگ بھی تو نہیں پڑھتے نہ اور پھر جو پڑھتے بھی ہیں وہ دنیاوی منفعت کے پیچھے ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اچھا بہت سے عرابی جو ہے وہ بھی آئے اور عرض کرنے لگے کہ وہ جنگ میں شرکت کرنے سے معذور ہیں اس لیے ان کو جنگ میں شرکت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ معذرت قبول کر لی جائے لیکن اللہ تعالی نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور جو عذر انہوں نے پیش کیے انہیں اللہ عز و جل نے قبول نہیں کیا بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ توبہ کی دو آیتیں نازل کی آیہ نمبر فورٹی فور اور آیہ نمبر فورٹی فائیف لا يستعذنوك الذین يؤمنون باللہ والیوم الاخر نہ اجازت مانگیں گے آپ سے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر نہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو واللہ علیم بالمتقیر اللہ تعالی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے انما يستعذنوك الذین لا يؤمنون باللہ والیوم الاخر وارتابت قلوبهم فہم فی ریبهم یترددون صرف وہی اجازت مانگتے ہیں آپ سے جو نہیں ایمان رکھتے ہیں لہبر اور قیامت پر اور ان کے دل تو وہ شک میں ڈاما ڈول ہیں فی ریبهم یترددون بلکل ڈاما ڈول ہیں نا ان کے دل ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے بلکہ یہ تو شک سے بھرے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیکھیں نا کس طرح کے چیلنجز آتے تھے اور اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم قدم پر جو ہے وہ معاملت فرماتے ہیں اور وحی کے ذریعے جو ہے بات حق بیان بھی فرماتے ہیں یہی تو وجہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ام ایمن رو رہی تھی ایک روز تو حضرت ابو بکر حضرت عمر گزرے تو کہنے لگے ام ایمن تم کیوں رو رہی ہو تو کہا کہ اب دیکھو نا حضور تو چلے گئے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اب میرے رب کی بات تو مجھ تک نہیں پہنچے گی پہلے تو کوئی مسئلہ ہوتا تھا مذور کے پاس جاتے تھے اللہ عز و جل وحی نازل فرما دیتے تھے اب تو وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا اب ہم کیا کریں تو یہ تو محبت کی باتیں ہیں پیار کی باتیں ہیں تو آخر کار جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی اور یہ لشکر جو ہے یہاں سے نکلا اس لشکر میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا حالات تھے کیا کیا واقعات تھے کہ کسنے لوگ تھے اور کتنے گھوڑے تھے اچھا غزوہ تبو کے پہلے درس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس غزوے کا نام غزوہ فادحہ بھی ہے کیونکہ اس میں منافقوں کی جو ہے وہ پول کھل گئی تھی وجہ یہ ہے کہ اس غزوے کے موقع پر سخت خوشکی قہت سالی اور جھلسہ دینے والی گرمی پڑھنے ہی تھی لوگوں کے لئے اس وقت غزوے کے لئے نکلنا بڑی مشقت اور تکلیف کا کام تھا مگر وہ لوگ جو پختہ اور راسق العقیدہ مسلمان تھے وہ خدا کے رسول کے حکم پر نکلے اور ہر مشقت اور تکلیف انہوں نے بلکل برداشت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یہ وہ لوگ تھے جو فوراں تیاریوں میں مجغول ہو گئے اور آپ کے ساتھ روانہ ہوئے لیکن منافقوں کے لئے بڑا صبر آزما مرحلہ تھا یہ لوگ دل سے تو مسلمان تھے نہیں بس ظاہری مسلمان تھے انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا صف میں شامل بھی ہو گئے تھے لیکن اصل میں مسلمان تھے نہیں وہ اپنے اسلام کو چھپا اپنے نفاق کو چھپاتے تھے اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور وقت آنے پر دھوکہ دینے سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے تو یہ وقت جبکہ اچانا غزوہ تبوب کے لئے کوچھ کرنے کا اعلان ہوا تو منافقوں کے لئے بہت سخت تھا کیونکہ موسم اور حالات ناسازگار تھے اگر وہ اپنے نفاق کو چھپائے رکھنا چاہیں تو ان کو مسلمانوں کے ساتھ جانا تھا لیکن گرمی اور باقی وجوہات کے وجہ سے وہ جانا چاہتے نہ تھے اور ساتھ نہ جائیں تو پھر پول کھلتا تھا آخر انہوں نے نہ جانے کا ہی فیصلہ کیا اور گرمی کا بہانہ کھر کے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں سردار جو تھا ان کا منافقین کا عبداللہ ابن عبی ابن سلول اور اس کے ساتھی منافقین مدینے سے اللہ کے رسول کے ساتھ غزوے کے لئے روانہ ہوئے اور شہر سے باہر آ کر ثنیت الودا کی پہاڑی کے نیچے عبداللہ ابن عبی نے اپنے ساتھیوں سمیت علیدہ اپنا پڑاؤ ڈالا حضور نے پہاڑی کے اوپر اپنی جو ہے وہ فروضگاہ بنائی تھی مگر منافقوں کا گروہ پھر یہیں سے مدینے کو واپس ہوا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبی نے ثنیہ پہاڑی کے دامن میں اس لئے پڑاؤ ڈالا کہ ان کے خیال کے مطابق حضور کا لشکر ان سے کم تھا مگر جیسا کہ ظاہر ہے یہ بات صرف ایک خوش فہمی اور ایک ایسا ہی خام خیال ہو سکتا ہے ورنہ یہ بات قرین خیاس نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عبی کا لشکر حضور کے لشکر کے برابر بھی ہو جائے کہ آپ کے لشکر سے زیادہ ہو تو بہرحال یہ بات حابل غور ہے جو بعض لوگوں نے لکھی ہے جو عبداللہ ابن عبی یہاں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر واپس جانے لگا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسفر یعنی رومیوں کے ساتھ ایسے وقت جنگ کرنے جا رہے ہیں جبکہ حالات نہایت سازگار ہیں لوگ گرمی اور خوشک سالی کی وجہ سے پریشان ہیں اور وطن سے بھی اتنی دور جانا ہے بھئی یہ تو ہماری حمد کے باہر والی بات ہے یہ یہودیوں یہ جو رومی تھے ان کو یہ بنی اسفر کہتے تھے یعنی یلو کلر یلو سکن ٹی پل اسفر عربی زبان میں یلو کو کہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسفر یعنی رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کو کھیل سمجھائے معاذ اللہ یہ کہتا تھا خدا کی قسم مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ یعنی صحابہ پہاڑوں میں چھپتے اور بھٹکتے پھر رہے ہوں گے معاذ اللہ معاذ اللہ اس قسم کی اس نے باتیں کی ابن عبی یہ باتیں اس لیے کہتا تھا کہ رسول اللہ اور صحابہ کو دہشت زدہ اور بددل کر دے یعنی اس کی ان باتوں سے صحابہ میں خوف و حراس اور بددلی پیدا ہو جائے اور وہ حضور کا ساتھ چھوڑ دیں منافقین کا اصل یہی مقصد تھا اچھا بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رومیوں کو جو بنی اسفر کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ روم ابن عیس ابن اسحاق کی اولاد میں سے ہیں اس روم ابن عیس کو اسفر کہا جاتا تھا عربی میں اسفر جیسا آپ کو میں نے بتایا یلو کلر یا زرد رنگ کو کہتے ہیں چونکہ روم نامی اس شخص کے رنگ میں زردی کی آمیزش تھی اس لیے اس کو اسفر کہا جانے لگا مگر قدیم تاریخ کے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو آدمی تھا عیس عیس نے اپنے چچا اسماعیل کی بیٹی سے شادی کر لی تھی جس سے روم پیدا ہوا جو عیس کا بیٹا تھا روم کے جسم پر کچھ زردی تھی اس لیے اس کو اسفر کہا جانے لگا مگر ایک قول یہ ہے کہ وہ زردی روم میں نہیں تھی بلکہ اس کے باب عیس میں تھی غرض اس کے بعد جب سنیت الودا سے تبوک کی طرف حضور نے کوچھ فرمایا تو آپ نے مختلف پرچم تیار کیے اپنا لواء عاظم یعنی بڑا پرچم سیدنا ابو بکر صدیق کو انعیت فرمایا پھر اپنا لواء عظمہ آپ نے حضرت زبیر ابن عوام کو مرحمت فرمایا قبیلہ عوث کا جو رائیت تھی وہ آپ نے حضرت اسید ابن حدیر کو دی اور قبیلہ خضرت کی جو رائیت تھی وہ حضرت حباب ابن مندر کو دی پھر آپ نے انصار کے ہر خاندان اور دوسرے عربی قبائل میں بہت سے رائیات اور لوا تقسیم فرمائے یعنی کسی کو رائیت دیا اور کسی کو لوا دیا کسی کو چھوٹا پرچم کسی کو بڑا پرچم ادھر منافقین کی ایک جماعت سویلم یہودی کے گھر میں جمع ہوئی وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بنی اسفر یعنی رومی بہتدروں سے لڑنا بھی ایسا حسی کھیل ہے جیسا اب تک عربوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں خدا کی قسم یہ سمجھ لو کہ کل یہ لوگ یعنی صحابہ پہاڑوں میں مجھ چھپاتے پھرتے ہوں گے یہ باتیں وہ لوگ مسلمانوں کو ڈرانے اور خوف زدہ کرنے کے لئے کہہ رہے تھے غرض ادھر تو منافقین اس مکان میں یہ باتیں کر رہے تھے اور ادھر حضور کو ان باتوں کا پتا چلا تو آپ نے حضرت عمار ابن یاسر سے فرمایا ان لوگوں کے پاس جاؤ وہ لوگ بہت زیادہ جل رہے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کی ان سے تصدیق کراؤ اگر وہ انکار کریں یعنی بات بنا کر کچھ اور کہیں تو کہنا نہیں بلکہ تم نے ایسا ایسا کہا تھا اور آپ نے ان کی کہی ہوئی تمام بات عمار کو بتلائے جناتی حضرت عمار ابن یاسر منافقوں کے پاس گئے اور یہ ساری بات ان سے بتائی وہ لوگ فوراں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اپنی اس حرکت پر معذرت کرنے لگے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو مذاق اور تفریح کر رہے تھے اللہ عز و جل نے اس مقام پر سورہ توبہ کی ایک آیت نازل فرمائی آیہ نمبر سکسٹی فائیو اور اگر آپ ان سے پوچھئے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُوا ہم تو جی مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے یہ ان کا حال ہے اسی طرح اللہ کے رسول نے جد ابن قیس فرمایا جد کیا تم بنی اسفر کے سورماؤں سے مقابلے کے لئے چلو گے تو اس نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں گے کہ میں نہ جاؤں بلکہ یہی رہ جاؤں اور پھر آپ مجھ کو خرابی میں بھی نہ ڈالیں یعنی مجھ سے پوچھیں بھی نہ باز پرس بھی نہ کریں کیونکہ خدا کی قسم میری قوم کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میں عورتوں کا بہت بڑا رسی آدمی ہوں مجھے عورتیں بہت پسند ہیں اور آپ تو جانتے ہیں رومی عورتیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں اور میں کہیں انہیں دیکھ کر سبر نہ کر سکوں اور زنہ کر بیٹھوں اور پھر تو میں جو ہنا اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا عورتیں دیکھ کر دی یہ بہانے نئی جانے کے بہانے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص سے یہ بات سنی تو آپ نے اس کی طرف سے مو پھیر لیا اور فرمایا کہ جا تجھے اجازت ہے چلا جا یعنی کہ اس کا پتہ تھا حضور کو کہ اس کے دل میں کتنا نفاق ہے وہ جانا نہیں چاہتا تھا تو اب رومی عورتوں کا بہانہ کر رہا ہے تو اللہ تعالی نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی یہ بھی سورہ توبہ کی آیا ہے نمبر فورٹی نائن اور منافقین مخلفین میں بعض شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو اجازت دے دیجئے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑھی چکے ہیں اور یقینا دوزخ آخرت میں ان کافروں کو گھیرے گئے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لئے تبوک چلو اور بنی اسفر یعنی رومیوں کی عورتوں کو مال غنیمت میں حاصل کرو اس پر بعض منافقین نے کہا کہ ہمیں یہی رہ جانے کے اجازت دے دیجئے اور بعد میں ہم پر گرفت بھی نہ کیجئے ان کے اس جواب پر اللہ تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ سے کہی تھی یعنی خوب سمجھ لو لو کے فتنے میں تو یہ لوگ پڑھ ہی چکے اور وہ فتنہ یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ دینے کے وجہے پیچھے رہ جانا چاہتے ہیں اور آپ سے دامن بچانا چاہتے ہیں ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ کے رسول نے جد ابن قیس فرمایا اے ابو قیس کیا تم ہمارے ساتھ جنگ میں چلو گے ممکن ہے واپس میں بنی اسفر کی بیٹیاں یعنی رومی عورتیں تو میں شریع کے سفر ہوں اس کے جواب میں جد ابن قیس قیس نے وہی بات کہی جو آپ سے میں نے بیان کی اس کے بیٹے عبداللہ ابن جد نے اس بات پر باپ کو ملامت کی اور کہا خدا کی قسم آپ صرف اپنے نفاق کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جا رہے انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کے متعلق بہت جلد قرآنی آیات نازل کرے گا جد ابن قیس اس بیٹے کی یہ بات سن کر سخت غضب ناب ہو اور جوتا نکال کر عبداللہ کے مو پر مارنے لگا آخر جب جد ابن قیس متعلق قرآن نازل ہو گیا تو عبداللہ ابن جد ابن قیس نے اپنے باپ سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تو باپ نے ان کو ڈاٹتے ہوئے کہا خاموش ایک کمینے خدا کی قسم تو میرے حق میں حضور سے بھی زیادہ سخت ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب یہ جد ابن قیس نے جانے سے انگار کیا اور معذرت چاہی جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا تو ساتھی اس نے حضور سے بھی کہا تھا کہ مگر میرے پاس جو کچھ ہے اس سے میں آپ کی مدد ضرور کروں گا یعنی جنگی تیاریوں میں اپنا روپیہ میں بالکل لگاؤں گا اس پر اللہ تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نازل فرمائی آپ فرما دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم کسی طرح خدا کے نزدیک مقبول نہیں کیونکہ بلا شبہ تم عدول حکم حکمی کرنے والے لوگ ہو تو جد ابن قیس کے متعلق جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا اس نے حدیبیہ میں بیعت رزوان نہیں دی تھی اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے بعد میں نفاق سے توبہ کر لی تھی اور پھر اس توبہ پر صحیح طریقے سے عمل بھی کیا تھا اور یہ کہ رسول اللہ نے بنی سعیدہ سے پوچھا تھا کہ تمہارا سردار کون ہے تو انہوں نے کہا کہ جد ابن قیس ہے جس میں بخل کی بیماری ہے اس کے بعد پھر خود بنی سعیدہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارا سردار کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا سردار بشر ابن برا معرور ہے اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے سردار جعد ابید عمر ابن جموع ہے پھر اسی سلسلے میں علامہ ابن عبدالبر کا قول بھی گزرا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات زیادہ قابل قبول ہے کہ وہ بشر ہی تھے بشر ابن برا معرور ہی تھے بارحال جد ابن قیس کا انتقال حضرت عثمان کے دور میں ہوا تھا غرض طبوب کو روانگی کے موقع پر منافقین ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اس گرمی میں کہیں مت جاؤ اس پر اللہ تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی جو یہ سورہ توبہ کی بلکہ آیت نمبر ایٹی ون ہے جس میں اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر اور ان کو اللہ کی رحمے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوار ہوا اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھ دے تو اسی دوران میں پھر وہ دہاتی آئے انہوں نے عزر پیش کیا اور اللہ عز و جل نے ان کا عزر بھی قبول نہ کیا ادھر بہت سے منافقین وہ بھی تھے جو بغیر کسی عزر کے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے اور جنگ کے لیے نہیں نکلے اور نہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عزر بیان کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جرت و جسارت کرتے ہوئے یہ لوگ جنگ سے دامن بچا گئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا جو واقعی محضور تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہو کر اپنی محضوری کا اظہار کیا اور اجازت چاہی ان کے متعلق بھی اور ان سرکش منافقوں کے متعلق بھی جو بلا عذر اور بغیر اجازت گھر میں بیٹھے رہے قرآن کی وہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر نائنٹی جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور کچھ بہانے بعض لوگ دہاتیوں میں سے آئے تھے تاکہ ان کو گھر رہنے کی اجازت مل جائے اور ان دہاتیوں میں سے جنہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے دعوی ایمان میں بلکل ہی جھوٹ بولا تھا اور وہ بلکل ہی بیٹھ رہے ہیں ان میں جو آخر تک کافر رہیں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا تو علامہ سوہیلی کہتے ہیں کہ مفسرین کے نزدیک سورہ برات یعنی سورہ توبہ کا آخری حصہ ابتدائی حصہ سے پہلے نازل ہوا تھا اور یہ کہ اس سورت کی جو آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو آیات نمبر فورٹی ون ہے کہ نکل پڑو خواہ تھوڑے سامان سے ہو اور خواہ زیادہ سامان سے ہو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو دیر مت کرو تو حضرت تھانوی نے یہاں پہ خفافوں و ثقال کے معنی یہ کیے ہیں کہ چاہے تم تھوڑے سامان کے ساتھ ہو یا زیادہ سامان کے ساتھ مگر ایک قول ہے کہ اس کے معنی ہے چاہے جوان ہو یا بوڑے تم نکلو اللہ کی راہ میں ایک قول کے مطابق اس کے معنی ہے کہ چاہے تم مالدار ہو یا نادار ہو نکلو تم اللہ کی راہ میں اور ایک قول کے لحاظ سے یہ معنی ہے کہ چاہے تم کام والے یعنی مجغول آدمی ہو یا چاہے بیکار ہو اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ چاہے تم پیدر ہو یا سوار ہو کسی حال میں ہو تم نکلو غرض اس کے بعد پھر سورہ برات یعنی سورہ توبہ کا پھر ابتدائی حصہ نازل ہوا کہ مشرقین میں سے جس کے ساتھ جو بھی اہد اور معاہدہ ہے اسے ختم کر دیا جائے گا جس کی تفاصل جو ہے میں نے آپ سے پہلے ذکر کی تھی تو بہرحال یہ منافقین کا حال تھا اس زمن میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ آیات مبارکہ جو تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی پھر بلا عذر گریز کرنے والے جو مسلمان تھے ان کی بھی ایک ڈیٹیل آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ باقی جو تفصیلات ہیں دانستہ پیچھ رہ جانے والے والوں کی تفصیلات ہیں پھر اس کے اوپر جو ہے اور باقی چیزیں جو سفر کے دوران پیش آئیں ان کو پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم ڈسکس کریں گے